مہا ایکزٹ پول مہا ایکزٹ پول کے نتیجوں کے لحاظ سے 2019 کو لے کر جہاں کانگریس آب اتصاہ میں نظر آ رہی ہے وہیں بی جے پی کے لئے لگ رہا ہے کہ منتھن کا وقت آ گیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا بڑی باتیں ہمارے ان مہا ایکزٹ پول میں دیکھنے کو ملی ہیں جلدی سے سوال آپ کو بتا رہے ہیں 11 دسمبر کو زور کا جھٹکا کیا دھیرے سے لگے گا کیا چناؤں میں تکتہ پلٹیں گے کسان اور بے روزگاروں کے ووٹ سوال یہ بھی ہے کہ کیا 2019 سے پہلے بی جے پی کے لئے یہ خطرے کی گھنٹی تو نہیں بج گئی بحث کی ہم شروعات کریں گے جلدی سے بڑی باتیں جو ہمارے مہا ایکزٹ پول میں نکل کر آئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں خاص طور پر ان درشے کو پھلے جنہوں نے اپنے ٹیوی سٹس ابھی آن کیے ہیں مادیہ پردیش اور چھتیزگر میں کسی بھی پارٹی کو بہومت نہیں مل رہا ہے یعنی کل ملا کر تریشنگ کو ویدان سبھا مہا ایکزٹ پول میں مادیہ پردیش میں بی جے پی کو 112 کانگریس کو 108 سیٹیں مل رہی ہیں مہا ایکزٹ پول میں چھتیزگر کی بات کریں تو بی جے پی کو 42 اور کانگریس کو 43 سیٹیں ایک سیٹ کا فاصلہ اس سمیں دکھائی دے رہا ہے راجستان میں صاف دیکھا جا رہا ہے کانگریس کو نرنائک بڑھت کا انومان لیکن کچھ ایکزٹ پولز یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بہومت سے دور ہے یعنی نگاہیں اس بات پر کیا کچھ نکل کر آئے گا اور بی جے پی کو 80 سیٹوں پر نہیں مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے راجستان میں کانگریس کو بہومت مل رہا ہے کلیر میجوریٹی مل رہی ہے اور بی جے پی کو 80 سیٹیں ہیں ٹی آر ایس کی واپسی ہوتی دکھ رہی ہے تی لنگانہ اور اس سب کے بیچ بڑی خبر آ رہی ہے کئی خاص میں مان ہمارے ساتھ ہیں لیکن بڑی خبر جلدی سے آپ کو دے رہے پر ورطنی دیشالے نے کانگریس نیتا جگدیش شرما کے گھر پر چھاپا مارا ہے ایڈی کی ٹیم نے کچھ دستاویز بھی زبط کیے ہیں ساتھ ہی جگدیش شرما کو ساتھ لے کر پولیس گئی ہے معاف کیجے پوچھتاچ کے لیے لے کر گئی ہے بڑی خبر کانگریس نیتا جگدیش شرما کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی ہے پر ورطنی دیشالے کی طرف سے دستاویز ان سے برامت کیے گئے ہیں زبط کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ان سے پوچھتاچ بھی کی جارہے ہیں بس یہ روبرٹ صاحب کو فوضانے کا کھیل چاہ رہا ہے موڈی سرکار روبرٹ صاحب کو فوضانا چاہ رہی ہے میرے گھر پریوار پوری پوری جور سنگھ کو آتے ہو کچھ ملا ان لوگوں کو نہیں کچھ ہے نہیں تو ملے گا آپ کو گرفتار کیا جارہا ہے نہیں نہیں ابھی پوچھتاچ کے لیے لے جارہا ہے اچھا آپ کو لے جارہے ہیں کہاں پہ لے جارہے ہیں ایڈی آفیس اور زیادہ ریٹیلز کے لیے رکھ کرتے ہیں زی میڈیا سموات داتا جیتین رشارما کا جیتین سب سے پہلے تو اور ڈیٹیلز کیا ہے آپ کے پاس اس چھاپے ماری کا اس پوچھتاچ کا کیا مائنے نکالے جو ہے دیکھیں ایڈی نے کل صاف کر دیا تھا کہ جو چھاپے ماری کی جارہی ہے وہ ڈیفنس ٹیل کو لے کر کی جارہی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ اچانک سے کوئی ان کے پاس انسوا آئی ہے قریب دو سال سے ایڈی اس پورے معاملے کی جانس کر رہی تھی کچھ نئے ثبوت ان کے پاس آئے تھے اور کافی پوچھتا ثبوت ان کے پاس آئے تھے جس کے بعد یہ چھاپے ماری شروع کی گئی کل صورے قریب دکھ 14 وزے ایڈی نے یہ چھاپے ماری شروع کی تھی اور دیر رات یہ آنے کی کاریب تین چار وزے تک یہ ہے یہ چھاپے ماری ایڈی کی چلتی رہی ہے اس میں کافی چھاپے ماری کی گئی تھی ڈلی انسیا میں جس میں ڈلی کے اندر نویڈا کے اندر ڈلی کے کافی پوچھتے کانوں پر اس کے ساتھ ہی بینگلورو میں یہ چھاپے ماری کی گئی تھی اور ایڈی کا کہنا ہے کہ جو چھاپے ماری کی گئی ہے وہ رووٹ وارڈا کے دو ایمپلائی ان دونوں کے ایک کاریبی ان کے اوپر کی گئی ہے اور ایڈی کو ثبوت ملے ہے کہ ان تینوں کے خاتے میں ڈیفنس ٹیل سے پیسہ آیا تھا جس کے انہوں نے ویدیسوں میں پروپرٹی خریبی ہے اسی کے آدھار پر جتنے بھی ان سے کنیکٹیڈ لوگ ہیں جو بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کی ہیں چھاپے ماری کی جا رہی ہے جو چھاپے ماری کی گئی ہے کیونکہ اکثر اس طرح کی چیزیں سامنے آتے ہیں کی جو ثبوت ہیں جو دوکیمنٹ ہیں یا اس سے ریلیٹی جو بھی انفرمیشنز کی جنسی کو چاہیے ہوتی ہے وہ اکثر جو آرابی ہوتا ہے وہ اپنے پاس نہ رہ کر کے اپنے قریبیوں کے پاس پاس دستا ہے اس لیے ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب ہی کو راؤنڈ اپ کر کے سب کے یہاں پر ایک سا چھاپے ماری کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کل ایڈی نے جتنے بھی تمام لوگ جو ان سے جڑے ہوئے تھے ان سب کے یہاں ایک سا چھاپے ماری کی گئے ان کے یہاں سے دستاویج لئے گئے ہیں کچھ لوگوں کو ایڈی اپنے ساتھ لے گئے گئے ہیں تاکہ ان کو ان دستاویج سے کنفرنٹ سرا کر کے آپ نے سامنے بٹھا کر پوستہ کی جا سکے اور دیٹیل سے نکالی جا سکے اور یہ چھاپے ماری آگے بھی چلنے کی سمبھاونا ہے کیونکہ ایڈی نے ساپ کر دیا تھا کہ اس کے اندر کاس اهم ثبوت ان کو ملے ہیں جس کو لے کر کے یہ ایڈی ایڈی انہوں نے کییا شکریہ جیتے اندر شرما اس بڑی خبر کے لئے اور روک کر لیے بڑی بیس کا کہ خاص ممن معای ساتھ جلدی آپ کو بتا دیتے ہیں پریہ شرما ہمارے ساتھ ہے بجو پی کی طرف سے وہایدہ سنریزوی پولٹیکل اینلسٹ ہے پر آزیز خان سپوکسپرسن ہے اسماع شوادی پاتھی کے نینط سیتھ افدیش کمار جانلیسٹ ہیں آپ سے بھی میمانوں کا بہت سواگت ہے گود مارننگ آپ کے سامنے کے لئے شکریہ بھی پریہ شرما آپ کے ساتھ مہا ایگزٹ پول سے جو انمان سامنے آ رہا ہے ظاہر طور پر بی جے پی کے لیے شب سنکیت نہیں ہے اگر یہ نتیجوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو اگر اس کے آدھار پر میں بات کروں تو بی جے پی جتنا کانفیڈنٹ خود کو دکھا رہی تھی مدیپردیش، شتیزگرد، بیمارو سٹیٹ چھوڑے تھے کانگرس نے ہم نے بہتر بنایا واسندرہ راجے نے 95% کا اپنا سکسس ریٹ بتایا لیکن باوجود اس کے ووٹر کو کنونس نہیں کر پایا آپ کو اپنی پالیسیز، اپنی ڈیسیجنز ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں بھارتی جانتہ پارٹی جو ہے وہ ایگزٹ پول سے زیادہ اپنے پننا پرمک اور ان کے دیئے ہوئے فیڈبیک پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہے ہمیں اب بھی یقین ہیں کہ جو ووٹر ہیں ان کے لیے جو سوویدھائیں ہم نے ان کو مہیا کرائی جو اتنا کام کیا ہم نے ان کے لیے وہ ضرور ہم پر واپس بھروسہ دکھائیں گے اور جو یہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پانچ سال ہی کوئی ایک سرکار رہتی ہے بار بار بدلہ ہوتا ہے اس میں بدل جاتی ہے سرکار راجستان میں اس کو بھی ہم توڑیں گے آپ اگر پورے ابھی تک 2014 کے بعد ایسی ایسے جو ایک کفدانتیا بن چکی تھی کہ ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پر ان سب چیزوں کو ہم نے توڑا ہم نے ترپورا میں جیت درج کی ہم نے جھارکڑ میں پانچ سال بےمثال سرکار دی ہوئی ہے ہم نے یو پی میں جو کسی نے نہیں سوچا تھا پریہ شرما اگر یہ تصویر ہے جو ماں ایزیت پول دکھا رہے ہیں تب تو آپ تنشن میں ہوں گے نہیں ہمیں تنشن نہیں ہے کیونکہ تنشن تو اس پارٹی کو ہونی چاہیے جس کے لئے یہ وجود کی لڑائی ہو رہی ہے 2019 سامنے ہیں اور وہ اپنے وجود کی لئے ہاتھ اپائی کر رہی ہے چیز ہے کیا کیا ان کو ہتھکنڈے اپنانے پڑ رہے ہیں کبھی گوتر کبھی کچھ تو ان کے لئے یہ زیادہ بھائی آپ کو بھی تو بھیجنا پڑا نا یوگی آدھتینات کو آپ کے سٹار کیمپینر کون تھے یوگی آدھتینات تھے آپ کو کٹ گھرے میں کھڑا کری اپنے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں سرکار بنا رہے ہیں میں آپ سے ایک چلی آگے دوسرے پینلس کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن آپ نے یہ بات اٹھائے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا تیلنگانہ میں سرکار بن رہی ہے ہماری لیکن جب یوگی آدھتینات کہہ رہے تھے کہ ہم نام مدل کے بھاگے نگر کر دیں گے کریم پورم کر دیں گے تو بینا سرکار بنائیں وہ کر دیں گے بینا سرکار بنائیں گے ٹرائجیکٹری ہے وہ بہت ہی چکرڈ رہی ہے اس لیے اس پہ تو بحث کرنا کہ بھائی یہ سچ ثابت ہوا کی نہیں لیکن آپ نے کوششن کو فریم کیا کہ اگر یہ سچ ثابت ہوتا ہے تب ہماری ایسے راجنیتی یہ انالیسس ہے کہ اگر بی جے پی کی سرکار آ جاتی تب اتنا تاجب نہیں ہوتا چونکہ ہم میں سے ہر آدمی مودی جی کی چھمتا اور ان کا جو ایک اپنا اورہ ہے اس کے تحت تو یہ مان ہی رہا تھا کہ بھائی بی جے پی تو اب ہٹے ہی گی نہیں کبھی اور یہ یہ کہیں سے پول جو ہے کسی اسٹیٹ لیول پہ نہیں تھا یہ پھر آدمی چھپانے کے لیے بات کرتا ہے کہ وسندرہ راجے کے خلاف ہے تو تاجب نہیں ہوتا ہمیں تاجب تب ہوگا کہ جب کانگریس آ جائے گی یا دوسری پارٹی آ جائیں گی ہم لوگ اگر ایسا ہوتا ہے آپ نے تاجب ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں اس لئے تاجب ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کا عورہ ڈیولپ ہوا ہے اور جتنے جگہ سٹیٹ میں انہوں نے چناؤ جیتا ہے جیسا کہ یہ محترمہ بھی ذکر کر رہی ہیں اور جو سچ بھی ہے اس حساب سے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کے چینل پہ یہ بات بولی اور ہمیشہ یہ بول رہے ہیں کہ چاہے آپ گوتر کی بات کیجے یا بجرنگ بلی اور علی کی بات کیجے مزہ تب آ گیا ہے کہ جس اسلحے سے بھارچے جنتہ پارٹی ہمیشہ سے پرہار کر رہی تھی اور ہر دوسری پارٹیوں نے اپوزیشن نے وہی اسلحہ وہی اوزار خود استعمال کر رہی ہے اب نتیجہ ہے وہٹر کہہ رہا ہے کہ 360 ڈگری چرننگ ہوئی ہے اور وہٹ پر رہا ہے ڈیولپمنٹ پہ کہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے کی نہیں تو پھر آپ آ ہی رہے ہیں کہ بھاج پہ آ رہی ہے پھر تو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کی بات میں آپ کو بول رہا ہوں میں یہ بھی نہیں مان رہا ہوں میں تو کیسے بول سکتا ہوں کہ آئے گا ابھی اگر آ گئی تو یہ چوکانے والی بات ہوگی کہ اب کیا ہوا 56 کچھ کم ہونے والا ہے اسے میں بتا رہا ہوں ٹھیک 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 ڈاکٹر عزیز خان یہ جو تصویر بار بار میں اپنے سبھی پینلس سے دور آ رہی ہوں یہ نتیجے نہیں ہیں نتیجے 11 دسمبر کو آئیں گے پر ایک طریقے کا انمان ہے اگر یہ انمان صحیح ہے اگر یہی ووٹر کی رائے ہے تو یہ تصویر تھوڑا تو آپ کو ڈرہا رہی ہوگی کیونکہ یہ تو زاہر طور پر کانگریس پارٹی کے لیے شب سنکت ہے اور کانگریس پارٹی وہی پارٹی ہے جسے اکلیش عادب یہ کہتے ہیں اس کو ماغڑ بندن کا درم نبانہ نہیں آتا دیکھیں عدیتی جی سے پہلے دو تین باتیں کلیر کر دیں آپ کے سامنے کہ جس طریقے سے میں کل سے اسکرین پر دیکھ رہا ہوں بہت سارے ریزلٹ نتیجے الگ الگ اگزٹ پول دکھا رہے ہیں اسے بات صاف ہو گیا ہے کہیں نہیں کہیں پوری طرح سے کہ آج یہ چناؤ جنتہ بنام بی جے پی رہا ہے بی جے پی کے خلاف جنتہ پوری طرح سے ایک جھوٹ ہو گئی ہے پورے دیش میں اس کی نیتیوں کے خلاف اس کے بچاردھارہ کے خلاف اور جس طریقے سے میری بات سنیئے آپ پوری بات آبدیتی کمپلیٹ ہونے دیجئے آپ اس کے بچاردھارہ کے خلاف جس طریقے سے اس نے نفرت کی راجنیت کی دیش میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کی اور ساتھی ساتھ اس نے بکاس کی باتنی کی بڑے بڑے وائدے کیے تھے گمراہ کیا اس دیش کو اس کے خلاف جانا کروس ہے اس کے خلاف جانا کروس ہے اور رہی بات سماجوادی پارٹی کی تو سماجوادی پارٹی کی ایک اہم بھومکہ آپ اس بات کو جان لیجئے کہ ان چناؤں میں ہے اہم بھومکہ ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتی نہ اسے کانگریس اگنور کر سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے سماجوادی پارٹی کا جانادھار بڑھا ہے اوٹ کا پرسنٹیج بڑھنے جا رہا ہے جس طریقے سے ہماری ریلیاں ہوئی ہیں وہ اعتحاسی ہے اور ایک بات بتا دوں جو یہ چناؤں کا ریزلٹ آنے جا رہا ہے اگر ای بی ام سب ٹھیک رہا ای بی ام میں گڑھ بڑی نہیں کی تو یہ جنتہ اس بار ادھیائی لکھنے جا رہی ہے اتحاس لکھنے جا رہی ہے اس بات کو بھی آپ سمجھ لی گئے چھیک ہے افدیش کمار جی جیتے تو ہم ورنہ EVM یہ تو اس دیش میں اس کو تو میں دربھاگ ہی کہوں گا کہ جب چناؤ آئیوگ نے ساری پارٹیوں کو چناؤتی دیا کہ آ کے EVM کو پروف کریے کہ یہ غلط ہے اور میں نے خود بھی EVM پر سمجھنے کی کوشیز کی کچھ لکھا بھی ہے میں دعوے کے ساتھ اپنے پوری جمعواری سے کہہ سکتا ہوں کہ EVM میں کسی بھی پرکار کی ٹیمپرنگ سمبھاؤ نہیں ہے اس لیے تو بات ہی کرنا غلط ہے اب دوسرے مدے پر آجاتے ہیں اب جرہ ہمارے بھائی جو ہے ریجوی جی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بڑا بڑا گھما کے یہ بولتے ہیں یہ سیدھی سے سیدھے بولتے نہیں ہے کہ یہ چھپن انچ کا سینہ بھی انہوں نے یاد دلا دیا اور باقی بولا کہ آسچرد ہو جائے گا اگر بی جے پی ہار جائے گی ستہ میں یہ تو سنسدیے لوگ تنترہ اس میں ہار اور جیت چلتی رہتی ہے کسی کی ایک ہار سے نہ اس کو وہ اسٹھائی ہار مانا جاتا ہے نہ کسی کی ایک جیت سے اسٹھائی جیت مانی جاتی ہے اور یہ ایک جیت پول ہے دیکھئے راجستان میں اب اس کو اب اس کو نڑیند موڈی سے آپ جوڑ کے دیکھتے ہیں راجستان میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو یہ پتا تھا کہ بسندرہ راجے کے خلاف ایک واتا برن کیول جنتہ میں نہیں پارٹی کے اندر ہے اس کو کوشش کی چھپن بیدھائکوں کا ٹکٹ کٹا پوری کوشش ہوئی اس کو بھرنے کی راجپو توہاں ناراض تھے برہمن تیواری ان سے چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن اس کو یہ کہنا کہ راجستان میں کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے اور اس کے کارن وہ بورٹ چلا گیا دیکھیں دیکھیں افدیش کمار جی ایک بات میں آپ پر یاد دلانا چاہتی ہوں ایک سیکنڈ افدیش کمار جی پلیس سر ٹوینٹی سیکنڈ میں پورا کر لیجے سر لیکن پردان منتری موڈی نے سب سے زیادہ ریلی ان پانچ راجیوں میں کہاں کی آمیت شاہ نے سب سے زیادہ اپنی ریلی کہاں پڑھ راجستان میں کیوں نہیں سوال لوگ پوچھیں گے کیونکہ راحل گاندھی پوری کیابنٹ گئی ہے سوال ہر کسی کو لے کر پوچھا جائے گا افدیش کمار جی جنگی سے سر یہ تو ان کو اس لیے سوال پوچھائی جائے گا کہ اتنی شکتی کے بعد آپ پراجت کیوں ہو رہے ہیں لیکن میں کیونکہ جواب دے رہا تھا کہ جائے پراجت چلتی رہتی ہے ساری شکتی لگائی گئی ہے پھر آدمی بولے بھی نہیں کہ پچیس راجیوں میں چھپ تھا چھپ تو جائے جواب دے آپ کی خوشی جو ہے گاروں کو زیادہ ہوگی مجھے معلوم ہے کل بھی آپ بڑا پرسند تھے اور میں دیکھ رہا تھا ہم اور آپ چلتا رہتا ہے لیکن اس میں چھپن انچ اور چھتیس انچ مت رہی ہے ایسے بھی تھنڈک کے ٹائم میں آ رہا ہے آدمی کا ایسے بھی سینہ کم ہو جاتا ہے تھنڈک کے ٹائم میں سینہ کوئی نہیں کم ہو جاتا ہے جو برجس کرتا ہے ایک منٹ سب کو اپنی بات رکھنی کا بلکل ہے اس ڈیبیٹ میں ہمیشہ لوگتانتر کی ہم افاظت کرتے ہیں سب کو موقع ہے لیکن کسی کی آواز دبنی نہیں چاہیے اور یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے نینات سیٹ کی آواز دب رہی ہے بہت دیر سے آپ کو سن رہا ہے وہ تو نینات سیٹ جو ہم لگاتا ڈسکشن کر رہے ہیں یہ اسیمبلی الیکشنز ہیں لیکن کچھ مہینے بعد 2019 کا بڑا الیکشن ہے اور اسے مینی الیکشن دیکھا جا رہا ہے اس سے پہلے ٹریلر کی طور پر دیکھا جا رہا ہے اگر یہی تصویر اُبر کر آتی ہے 11 دسمبر کو چنتہ نہیں ہونی چاہیے پی جے پی کو اگر یہ تصویر نہ بھی آیا تو بھی چنتہ کا بشہ ہے راجستان تو گیا ہی لگ رہا ہے مجھے سب سے میں دو چیزیں کہوں گا پہلی بات ایکزیٹ پول میں اتنی زیادہ ویرییشن ہونے کا عرص ہی ہے کہ ہمیں جرہ ایگزیٹ پول کو تھوڑا لائٹلی لینا پڑے گا کیونکہ کچھ تو لگ رہا ہے کہ ایجنڈا ہی پش کر رہے ہیں اتنا زیادہ ایگزیٹ پول میں ویریانس نہیں ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ایرر آف مارجن آف مارجن آف مینڈلیس ہے اس میں تو کہیں پہ ستر سیٹے ایک پارٹی کو مل رہی ہے کہیں پہ وہی ستر سیٹے دوسری پارٹی کو مل رہی ہے تو اگر آپ ایوریج جب آپ کا بیزی گلتے تو پول آف پولز کیسے نکال سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مدیو پردیش اور چھتیز گھڑ پہ صرف گیارہ تاریخ کو ہی پتا چلے گا کیا ہونے والے یہ ایکزیٹ پول نہیں بتا پا رہے پر اگر لیکن اپن رہے راجستان میں یہ کہوں گا کیا سر پڑے آپ پوچھ رہے تھے دو چیزیں ہیں اگر مدیو پردیش جو بیل ویدر سٹیٹ ہے جو سب سے بڑا سٹیٹ ہے جو جو 82 لوگ سبح سیٹوں میں 83 جس میں دو تیہائی مدیو پردیش کہنا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر وہ مدیو پردیش میں اچھا کرتی ہے تو میرے خاصے دو ہزار انیس میں ان کی سٹیٹیجی تھوڑی بہت فائن ٹیون کریں گے چین نہیں کریں گے پر اگر مدیو پردیش ہارتے ہیں تو شاید دو ہزار انیس میں ہم ایک نیا طرح سٹیٹیجی دیکھیں گے کیا وہ جیادہ ویل فیر سکیمز کی سٹیٹیجی ہوگی یا جیادہ ہندو توہ کی سٹیٹیجی ہوگی وہ ابھی دیکھنا باقی ہے اور ہم یہ بھی نہ بھولے کی لیفٹ نے صرف لگاتار چار بار کوئی سٹیٹ کو جیتنا صرف لیفٹ نے ویس بینگول میں کیا ہے تو یہ اگر وہ کرتے تو بہت بڑی اچیفمنٹ ہوگی ہو سکتا ہے وہ اپنی سٹیٹیجی کو چالو رکھے اور کونسوری لیٹ کر جی ہاں تو باہ ایگزٹ پول اس سمیں جو تصویر دکھا رہے ہیں اسے زائی طور پر بی جی پی کے کھیمے میں تھوڑی سی چنتہ ہوگی کونگریس تھوڑی سی راہت کی سانس لے سکتی ہے اور ساتھ ہی سوال یہ پی پوچھا جا رہا ہے برینڈ موڈی ورسیز برینڈ راہول گاندھی کیا یا پھر میں یہ کہوں راہول گاندھی کیا برینڈ بن رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر ان elections میں کانگریس اچھا کرتی ہے تو کانگریس کو bargaining power ملے گی پریاشن بار break سے پہلے آپ counter کرنا چاہ رہی تھی لیکن میں ایک بار پھر سے آپ کے پاس lottery ہوں یہ مجھے لگتا ہے بہت ہی مائکروسکوپک بہت اس کو چھوٹے لیول پر پکچر دیکھنا ہوگا اگر آپ کہیں یہ صرف state لیول پر ورڈکٹ ہے کیونکہ کئی ساری policies central government کی راجیوں میں گئی ہیں اور ان policies کو highlight بھی کیا گیا تو کہ اسیمبلی elections ہیں لیکن یہ ورڈکٹ national policies جو ہیں ان پر بھی ہے دیکھیں میں وہی اسی issue پر آنا چاہ رہی تھی لیکن ان جی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولوں گی کہ ان نے کہ ہندوطو کے اوپر 2019 میں یہ نظر آئے گا کہ ہندوطو کے اوپر چناؤ لڑا جا سکتا ہے ہندوطو کوئی کارڈ نہیں ہے ہمارے لیے ہماری ideology ہے ہم نے کہا کہ وکاس اور ہندوطو دونوں چیزیں ہم ساتھ لے چل رہے ہمارا شروع ایجنڈ تھا 2014 2014 سے وہی ایجنڈ پہ ہم آگے بڑھیں گے 2019 میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی اسی پر آگے بڑھیں گے دوسری بات آپ ساتھ چیزیں شاید انکلوڈ نہیں ہوئی ہوں بنا بولے جا کر آئے آپ دیکھیں کہ ووٹنگ پرسنٹیج زیادہ بڑھا ہے آپ نے بات بولی ہے نگاہ اس بات پر کیسے نتیجوں میں تبدیل ہوتا یہ 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 انٹی انکمبنسی یہ ادھے ادھے 10 سکڑ مدی مدی 36 36 گھر میں سالوں کا شاسن بیجی پی اس بات کو در کنار نہیں کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر عزیز خان آپ کچھ کہنا چاہ رہے سب جی عدیتی جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے پردھان منتری مہودے جی نے ریلیاں کی پورا کیونیت دیا گیا اور دھرنبل کا بڑا استعمال کیا گیا اور ساتھی ساتھ بھگوان کو بھی باٹا گیا انسان کی طرح اور تمام کمنل کیا گیا آپ جس طریقے سے پورے دیش میں election کو کمنل ائز کیا گیا جنت ساتھ آپ عبارت بڑا پڑھ لگے ہیں up election چناؤ کے ٹائم میں آپ پڑھ نہیں پا رہے تھے آپ نے یہ ساتھ بھی نتیجہ سب نے دیکھا ہی تھا بہت ترسی گمراہ کر کے دیش کو گمراہ کر ہماری جیس گمراہ کر گمراہ گمراہ کر گمراہ کر رہا ہے ہمارے لیے جنت جنار دیش ایک سکت دکٹر عزیز خان آپ میری ایک لائن بھول گئے آپ بھاونا میں بہ گئے میں نے کہا بار بار اگر یہ نتیجوں میں تبدیل ہوتا ہے تو اگر یہ نتیجوں میں تبدیل نہ ہوا سر تب آپ تب بھی کہیں گے عبارت لگ دی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے بہت سیدھی سی بات تصویر صاف ہے ہم نے آپ پہلے بھی کہ دیا اگر 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 نناس دیکھئے کہ آپ دیکھیں کہ ہم ابھی کی بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسے دوند میں پھنس گئی ہے کہ اگر اسٹیٹ کا چناؤ ہوتا ہے اور وہاں کے لیڈرشپ پہ اگر یہ چھوڑتی ہے تو اس وجہ سے چھوڑتی ہے کہ چلو اگر ہم فیلیر ہو گئے تو اسٹیٹ کے نام ہم ٹھیک رہا پھوڑ دیں گے لیکن پھر سوچتی ہے کہ اگر ہم نہیں پہنچیں وہاں آمیت شاہ اور نرندر موڈیا پوری کیبنیٹ کی ٹیم تو پھر ہم پچھتا کے کیا کریں گے تو اب یہ کر کیا رہے ہیں ایکچولی کہ چاہے بیہار میں الیکشن ہوا ہو یا گجرات میں ہوا ہو پورے کے پورے ٹیم کو لے جاتے ہیں لے جانے کے بعد وہاں ٹھونس دیتے ہیں جتنے کیبنیٹ منسٹر پوری سرکار چلی جاتی ہے یہ تو پولیٹکل پروسس نہیں اس میں کیا پرولم ہے کہ یہ کیا پرولم ہے یہ رزوی صاحب یہ انالیسس کو آپ کی یہ انالیسس کی نہیں سمجھ رہا ہے آپ یہ بتاییے کہ ایک پولیٹکل پارٹی نہیں نہیں رزوی صاحب کی بات ہے کہ رزوی صاحب آپ نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک پولیٹکل پارٹی کے بینفیٹس اور سب کچھ ڈیموکرسی کے لئے کیا ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے ایک پولیٹکل پارٹی کا سرب پرثم کام ہوتا ہے کہ جو جو ووٹر ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنے کا کام کیا 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 نہیں کیا اس میں ایک جاگرکتہ پھیلانے کا کام اور کیا کریں گے اس کو اپنے سارے کنٹر کو اگر سو پھینج رہی ہے اگر اس کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے سب کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے پلیز سب کو فیہ چانس پلیز جلدی سے آپ پوائنٹ پر آئیے دکھت تو سب سے زیادہ تب ہے پوری سرکار بھارت کی چلی جاتی ہے اور ہارنے کے بعد کیا ہوتا ہے اگر ہار گئے تو آپ دیکھے گا بہت اچھے سے یہاں میں بیٹھے ہوئے پینلیس بھی بولنے کے آرے وہ سندرہ راجے سندھی اچھا نہیں کر رہی تھی اس لیے ہار گئے موڈی جی کو کلین چٹ دے دو میں بتاؤں کہ اب یہ ڈراما باز ہی نہیں چلے گی آپ دیکھتے ہیں یہ ہاری ہے آپ اپنا سرکار چلائیے دلی میں بیٹھ کے کیا ڈراما مچائیں گے اپنا تشکوٹ دے دلی میں بیٹھے کو بھاگے جا رہے ہیں ایسا ایسا ہے کہ میں ان پر ٹپنوں کروں یا اپنی ٹپنی کروں اپنی ٹپنی کریں لیکن ان پر کرنا پڑتا ہے نہیں یہ چیزوں کو ایسے گھوماتے ہیں دیکھیں یہ جو بیدان سبا کا چناؤ ہے جو پہلے نینات سیٹ نے اٹھایا پہلے تو یہ ایک جیٹ پول میں اتنا بھائریے شن ہے اس کو میں یہ تو نہیں کہوں کہ پارٹیوں کے پکش میں لیکن مجھے اس میں پروفیشنلیزم کی کمی دکھ رہی ہے کیونکہ ایک جیٹ پول میں اتنا بھائریے شن ہو ہی نہیں سکتا ہے میں آپ سے کیا کہہ رہی ہے 2019 کے لیے کیا سنکیت دے رہا ہے ایسا ہے کہ 2003 کے آدھار پر دیکھئے 2003 میں بھارتیہ جنتہ پارٹی ان تینوں راجیوں میں جیتی تھی نہیں نہیں سن لی جاؤ اس کے بعد انہوں نے لوگ سبا بھنگ کر دیا اور جلدی چناؤں کرا دیا اور بی جے پی ہار گئی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان راجیوں میں خاص کر مرد پدیر 36 گھر میں بی جے پی لگا تھا جیتی رہی لیکن لوگ سبا چناؤں نہیں جیتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو نہیں لیکن میرا اپنا کہانا ہے کہ اس سمائے جو چناؤں ہویا ہے دوسری پیچ پر ہوا ہے اس کے مدے یدھپیت کچھ راستریے بھی تھے ٹھیک ہے سب لیکن 2019 سے اس کو تلنا کر دینا بھی وہ جلدی باجی بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن لیسنس تو ہے وہ اس لیسنس ہے بھاکی انتہ پارٹی کے لیے چناؤں ہے چناؤں ہے اور جو بھی یہاں پر جیتے گا ہے بھاکی انتہ پارٹی کے لیے چناؤں ہوگی چناؤں ہوگی اپنی ران نیتی میں اس کو بدلاؤ کرنی پڑے گی اگر یہیلٹ میں تنوانٹ ہوتا ہے تو اب دیش کمار جی ہو گیا اب دیش بھائی ایک دب ہم سب لوگ بہت ہی یہی پرارتھنا کر رہے ہیں اپنے مندر مسجد میں جا کے بھائی بھارتے جنتہ پارٹی آ جائے کیونے دن پہلے مسجد گئے تھے آپ ارے بھائی آپ مسجد جاتے کب ہے مجھے تو آسٹر دے میں تو مجھے تو لوگ ہے بھائی رسے پلی سر نہیں نہیں مسجد نہیں جاتے یہ مسجد کی بات ہے یہ ہی تو مدہ ہے کہ مسجد نہ جا کے بھی کہنا کہ ہم مسجد کب ہے ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں میں آدیتی یہ کہہ رہا ہوں تاکہ کم سے کم بیچارے بھولے بھالے ووٹر کو پتا چل جائے کہ جناؤں اگر لگانا ہے تب ہر دے جنتہ پارٹی کو ووٹ دینا ہے اچھا ٹھیک تو آپ کو جناؤں اور گھتر پسند آ رہا ہے جناؤں اور بست رہے ہیں سناتنی ہندو راہل گاندھی مندیروں کے جکر کاٹنے والے راہل گاندھی گھتر بتانے والے راہل گاندھی بڑے بھائی بھارتے جنتہ پارٹی ہیں بڑے بھائی جناؤں کے بھارتے جنتہ پارٹی ہیں پریہ شرما اُتھا چھوٹے بھائی ارے راہل گاندھی ایک سیکنڈ پریہ بھائی دسالی جی ایک بہت دلچپ سائیڈ شو اس میں یہ رہا ہے 2019 میں جو شاید راہل گاندھی جی بھی اب سوفٹ ہندو کی طرف آ گئے ہیں تو کیا دونوں پارٹیاں جو مین پارٹیاں بھارت کی بی جے پی اور کانگریس رائٹ آف سنٹر کا کیمپیننگ کرے گی کیا کیونکہ 2019 کے ان الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ راہل گاندھی نے جنیو گوتر وغیرے لائے تو کیا وہ بھی کمفرٹیبل ہو رہے ہندو پولٹیکس کے ساتھ میرے کو لگتا ہے یہ بہت انٹرسنگ رہے گا اگر کانگریس جیتی ہے کیا وہ بھی رائٹ آف سنٹر یہ چھا پوائنٹ ہے Dr. Aziz Khan Dr. Aziz Khan راہل گاندھی تو آپ کے پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں کھلیش آدھا اسے کافی دوستی ان کی بتائی جاتی ہے کہے بھی چکے کھلیش آدھا بعد میں گھمانڈی بھی بتا دیا تھا تیار ہیں آپ اس چھوی کے لیے جو پوائنٹ ابھی نینات سےڑ نے اٹھایا دیس بدلاؤ چاہ رہا ہے دیس بدلاؤ چاہ رہا ہے مکتی چاہ رہا ہے بھکاس چاہ رہا ہے سرد آپ نے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے سرد سنچے پر تینسر کی جو تو دے دیجئے سرد مس پی چاہ رہا ہے اب بدلاؤ چاہ رہا ہے اچھا سر ٹھیک ہے گیارہ تاریک کو بات کر لیں گے اب بدلاؤ ہو گے جب فانکسیمیشن ہوگا ٹھیک ہے آپ سے اس میں بہمان ہوگا بہت بہت شکریہ اچھا ریلی ایڈریس کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سے بھاشن کا منچ نہیں ڈکر عزیز خان